مطاع انسانی خوشیوں اور دکھوں سے عبارت ہے خوشی کی ساتھوں میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا لیکن دکھ اور مصیبت کا ایک پل بھی سالوں پر محیط محسوس ہوتا ہے دکھ اور رنج کی کیفیت میں مسیحائی مرہم سے بڑھ کر محسوس ہوتی ہے سرزمین پاکستان کو 2008 اور 2010 میں آنے والی قدرتی آفات سے جو نقصان پہنچا ہے اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں جنہوں نے نوے انسانی سے روٹی کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات بھی چھین لیں آج بھی ان علاقوں میں اولاد آدم اپنے مخیر بہن بھائیوں کی انتظار میں آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہیں جنوبی پنجاب کے ایسے بے شمار علاقے آج بھی ضروریات زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں جس میں ایک ایسا مسئلہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دولت انسان کے پاس نہ ہو تو زندگی دنیا میں ہی عذاب محسوس ہوتی ہے اور وہ ہے صحت کا مسئلہ یہ پسماندہ علاقے جہاں دور دراست تک کوئی میڈیکل فیسلیٹی موجود نہیں کوئی ڈاکٹر، کلینک یا سرکاری ہسپتال قربو جوار میں بھی میسر نہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں صحت کی بنیادی سہولیات ناپید ہونے کی وجہ سے معصوم بچے خواتین اور بزرگ سسک سسک کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ان علاقوں میں قیام پذیر لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں دکھوں کی اس دلدل اور غموں کے سمندر میں الخیر فاؤنڈیشن یوکے اپنے ان مسئبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے رحمت کے کسی صفینے سے کم نہیں الخیر فاؤنڈیشن نے ہمیشہ کی طرح اپنی نیک روایت کو قائم رکھتے ہوئے ان علاقوں میں میڈیکل پروجیکٹ 365 کا آغاز کیا جس کا مقصد سال کے 365 دنوں میں روزانہ ایک پسپاندہ علاقے میں فری میڈیکل کیمپ کا قیام ہے الحمدللہ رماسال میں اب تک 124 میڈیکل کیمپ کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے کسی بھی پسپاندہ علاقے میں میڈیکل کیمپ کے قیام سے ایک دن پہلے اس علاقے کی تمام مساجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے جس سے وہاں کے مکینوں کو اس میڈیکل کیمپ کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے اور پھر نہ صرف اس علاقے سے بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی مرد خواتین اور بچے مفتی بھی امداد حاصل کرنے کے لئے ان میڈیکل کیمپ تک پہنچتے ہیں اور پھر نہ چپ پہنچتے ہیں اور پھر نہ پہنچا ہے کسی بھی طرح روح ربک ان میڈیکل کیمپس کو ماہر ڈاکٹرز کی خدمات حاصل ہیں اور تمام عدویات مفرام کی جاتی ہیں کسی بھی سیریس کنڈیشن کے مریض کو فوری قریبی ہسپتال پہنچانے کے لیے الخیر ایمبولنس کی مستند سہولت بھی مہیا کی گئی ہے میڈیکل پروجیکٹ 365 کے ذریعے الخیر فاؤنڈیشن اب تک جنوبی پنجاب کے ازلا لیہ، راجنپور، ڈی جی خان، مزفرگرڈ، کوٹردو، رحیم یار خان، بھکر، میاں والی، خیبر پختون ہوا اور سندھ کے بیشتر علاقہ جات میں صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کر چکی ہے موسیقی 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 آپ لوگوں کے تعاون سے الخیر فاؤنڈیشن جہاں اپنے مستحق بہن بھائیوں کو گھر، مساجد، سکول، اشیہ خردو نوش اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کر رہی ہے وہاں پورا سال ان علاقوں میں مفتی بھی سہولیات بھی مہیا کرتی رہے گی لیکن یہ سب کچھ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ الخیر فاؤنڈیشن کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں موسیقی موسیقی موسیقی